بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت ایک انتہائی تحلقہ خیز اور عالمی طاقتوں کے لیے یہاں تک کہ ویسٹ یعنی کہ امریکہ یورپ برطانیہ اور دوسری جانب ان کے رائیول ایران کے لیے ایک انتہائی تشویشناک رپورٹ پبلش کی گئی ہے یہ رپورٹ ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہے اور اس میں پاکستان اور سعودی عرب کے حوالے سے ایک اس طرح کے منصوبے کو ایکسپوز کیا گیا ہے جس کی مثال اس سے پہلے کہیں نہیں ملتی اور اس سب کے اندر معاملات ایٹمی پروگرام تک اور پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے اس کے محمد بن سلمان کے ساتھ کس طرح کے اب تعلقات بننے جا رہے ہیں اس حوالے سے بڑی اہم چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں اس رپورٹ کو ایران کے اندر جیہاں ایران کے اندر بھی بہت اچھالا جا رہا ہے اور اس سب میں یہ رپورٹ آئی کہاں سے یہ جریدہ کیا ہے اور اس رپورٹ کے مندرجات کیا ہیں اس حوالے سے تو میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا ہم نے بھی اپنے ذرائع سے کافی کچھ کنفرم کیا ہے اور وہ کنفرمیشنز بھی ناظرین اکرام آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ اصل ماجرہ اور اندر کی کہانی ہے کیا سب سے پہلے دو تین چیزیں آپ سمجھ لیں ایک جانب تو ایران کا ایٹمی پروگرام آئے دن ایڈوانس کر رہا ہے اور سعودی عرب لگاتار یہ سٹیٹمنٹس دے چکا ہے کہ اگر ایران نے اپنا ایٹمی طاقت حاصل کر لی اور ایران عالم اسلام کی دوسری ایٹمی طاقت بن گیا تو پھر سعودی عرب بھی اپنا ایٹمی اتھیار بنائے گا اور یہ ضرورت کے تحت بنائے گا طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بنائے گا اور جس طرح سے بھارت نے دھماکے کیے تو پاکستان کے لیے دھماکے کرنا مجبوری بن گیا اسی طرح سعودی عرب کو بھی یہ سب کرنا پڑے گا اب اس سب میں ظاہری بات ہے سعودی عرب اپنا ایٹمی پروگرام کیسے بنا سکتا ہے ایران اتنے سالوں سے بنا رہا ہے عالمی طاقتیں سینکشنز لگا دیتی ہیں اور اب تو حالات اس طرح کے رہی نہیں اور اسی لیے پچھلے اتنے عرصے سے کوئی نئی نیوکلئر سٹیٹ یا کوئی نئی نیوکلئر پاور سامنے نہیں آ سکی اس سب میں ظاہری بات ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کچھ عرصہ تو خراب رہے لیکن اب پھر سے تعلقات ایک نئی بلندی پر جا رہے ہیں سعودی عرب پاکستان کے ریزروز جو ہیں ان کے اندر بھی پیسے رکھوا چکا ہے اور دیگر چیزیں بھی کی جا رہی ہیں پاکستان میں منصوبے بھی لائے جا رہے ہیں اور محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان اور پاکستان ڈے پریڈ میں شمولیت کے حوالے سے باتیں بھی چل رہی ہیں اس سب کے اندر ایک جانب تو سعودی عرب اور پاکستان کی قربتوں کے لینز سے آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے وہیں دوسری جانب عالم اسلام میں بھی پھوٹ ڈال آئی جائے گی اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کے اندر بھی ایک بہت گہری اور کاری ضرب لگائی گئی ہے میں آپ کے سامنے پہلے کچھ چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں اور نالج کے لیے یہ ہر پاکستانی کے لیے جاننا بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہو جائے یا ایران کا ایٹمی پروگرام ہو جائے یا کسی بھی مسلمان ملک کا ایٹمی پروگرام ہو جائے وہ عالمی طاقتوں کو اسرائیل کو دیگر ممالک کو کس قدر کھٹکتا ہے اس حوالے سے بڑی اہم ترین چیزیں ہیں ناظرین اکرام مشہور زبانہ ایک امریکم تھنک ٹینک ہے اور یہ بیسیکلی بروکنگز انسٹیٹوشن کا زیلی ادارہ ہے بروکنگز انڈیا جس میں بھارتی نجاد ایک امریکی محقق ہیں واگ روپال سنگھ انہوں نے ایک عرصے سے سینئر فیلو کی احسیت سے کام کیا اور انہوں نے اب جا کر ایک انتہائی اہم انکشاف کیا ہے کہ جولائی انیس سو اکاسی میں بھارتی فضائیہ کہوٹا پر جہاں پر پاکستان کا نیوکلئر ریسرچ سینٹر تھا حملے کے لیے پلان کو تشکیل دے چکا تھا قائرین بھارت کو ایسا کرنے کی جرت اس لیے ہوئی تھی کہ اسرائیلی فضائیہ انیس سو اکاسی میں ہی اسی سال جس سال بھارت نے یہ سب کیا انیس سو اکاسی میں ہی عراقی ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر چکی تھی جبکہ دوسرے اسلامی ممالک میں جو اہم ملک تھا جو کہ ایٹمی پروگرام بنا رہا تھا مصر اس کے اہم ایٹمی سائنس دانوں کو سازش کے تحت قتل کروا کر دو اسلامی ممالک کے ایٹمی پروگرامز کو اسرائیل ختم کر چکا تھا اسرائیل کا یہ زوم تھا کہ نئی اوبرتی ایٹمی طاقت پاکستان کی ایٹمی تنصبات کو بھی بڑی آسانی سے تباہ کیا جا سکتا ہے بھارت تو پہلے ہی کہوٹا کا سب سے بڑا دشمن تھا لہٰذا دونوں اس سازباز میں بڑے مشروف رہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گارڈین سے منصلے کے ایک صافی ہیں انہوں نے دوہزار ساتھ میں ایک کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا ڈیسیپشن دھوکے کو کہتے ہیں پاکستان دی یو ایس اینڈ گلوبل ویپنز کانسپریسی میں لکھا کہ بھارتی افواج کے آلہ افسران نے نائنٹین ایٹی تھری میں دورہ بھی کیا تھا اسرائیل کا اور ایک خفیہ دورہ کیا اور الیکٹرونک آلات خریدے تھے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اسرائیل نے اپنا ایک جاسوس بھی پاکستان میں جاناثن پولارڈ اس نام سے بھیجا اور اس کے حوالے سے ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے ہی امریکہ نے رپورٹ جاری کیا یہ انیس سو چوراسی سے پچاسی تک اسلامباد کے واقعے قریب ایک اہم ترین نیوکلئر ری پروسیسنگ پلانٹ کی معلومات کے کئی سیٹس اسرائیل کو بھیجتا رہا اور یہ امریکن شہری تھا لیکن اسے اسرائیل نے اپنے جاسوس کے طور پر پاکستان بڑا عرصہ بھیجے رکھا تو یہ چیزیں آپ نے ذراب رکھنی ہے ذہن میں کہ یہ سازشیں کوئی نئی نہیں ہیں سازشیں اس سے پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں اب جا کر جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ ایک ناظرین کرام تھنٹینک آپ کہہ سکتے ہیں اور دنیا بھر کی انٹیلیجنس پر نظر رکھنے والا ایک جریدہ ہے جو کہ فرانس بیسٹ ہے یہ فرنچ ہے اور اس کا نام ہے انٹیلیجنس آن لائن یہ اس جریدے کا نام ہے اور اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے سعودی عرب اور پاکستان کے حوالے سے کہ ریاد کاؤنٹس آن ریزارٹڈ آلائنس وید اسلام آباد کہ ریاد جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کے ساتھ اپنی واپس پھر سے پیدا کردہ جو آلائنس ہے اور اتحاد ہے اسی پر ریلائی کر رہا ہے اسی پر کاؤنٹ کر رہا ہے تو بوسٹ نیوکلئر کاؤنٹر ایسپنیج کپیسٹیز اور نیوکلئر اور کاؤنٹر ایسپنیج کپیسٹیز جو ہیں انہیں بڑھانے کے لیے ریاد پاکستان کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے اب اس سب کے اندر انہوں نے ناظرین اکرام لکھا کیا ہے انہوں نے یہ لکھا ہے یہ انٹیلیجنس ایک ویب سائٹ ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ طالبان کے ساتھ سعودی عرب کی کمیونیکیشن کا ایک آفیشل چینل بھی ہے وہ بھی پاکستان کے ثرون سے رابطہ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو ایٹمی دنیا کے اندر ایکسپرٹیز ہیں اس کی بنیاد پر اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی چار اشاریہ دو بلین ڈالر کا جو پاکستان کو لون دیا گیا سعودی فنڈ فور ڈیویلپمنٹ کی طرف سے پاکستان کے سٹیٹ بینک کو یہ اس وقت ایک نئے فیچر کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں پاکستان سے اور کنگڈم جو ہے وہ نئی فنڈنگ کرے گا پاکستان کی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں اور اس کے ریٹرن میں فیور کیا لیا جائے گا پاکستان کی ایکسپرٹیز انڈیویلپنگ اون نیوکلئر سیکٹر اس سب کے اندر ناظرین اکرام یہ کہا جیا ہے کہ اس سب کے اندر سعودی عرب کی جو ٹاکس ہیں اس کے اوپر ایران بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایران جو ہے وہ نہ صرف سعودی عرب کی پاکستان بلکہ چائنہ کے ساتھ جو ٹاکس ہیں ان پر بھی بڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سب کے اندر سعودی عرب جو ہے اس نے چائنہ کی چینگ دو جو ہے اس میں اپنے ایکسپرٹ بھی بھیجے تھے اس سے پہلے بھی نیوکلئر ریاکٹرز کا دورہ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس سارے کے سارے معاملے میں ان کے اہم ترین جو کہ جنرل انٹیلیجنس کی پریزیڈنسی کے ہیڈ ہیں وہ ہمیدین ان کا نام ہے سعودی عرب کے وہ آٹھ دسمبر دوہزار اکیس کو پاکستان بھی آئے اور وہ پاکستان کے ڈی جی آئی سائی لیفٹن جنرل ندیم انجم سے بھی ملے اور اس سب کے اندر ریسرچرز جو ہیں انہیں پاکستان کے نیوکلئر انسٹیوشنز میں بھی بھیجا جائے گا اب اس سب کو ایران کا میڈیا بھی بہت زیادہ ریپورٹ کر رہا ہے ایران کا میڈیا بھی اس پر بہت زیادہ شورڈ ڈال رہا ہے اور ان کی فارس نیوز ایجنسی ہے اس نے ظاہری بات ہے پرشن میں اور ارابک ورزینز میں اس کے اوپر ریپورٹس لکھیں اور انٹیلیجنس آن لائن نامی اس جریدے کا جائزہ لیا اس کی ریپورٹ کو پیش کیا اور اسے ایک کنسرن کے طور پر سامنے لائیا اور ظاہری بات ہے اس سے پہلے اگر چائنہ ایکسپورٹس بھیج ہیں اب پاکستان بھیج رہے ہیں اور یہ اس جریدے کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ملٹری کے لیے اور پاکستان کی ترقی جو انڈسٹریل ملٹری ریولوشن ام لا رہے ہیں اپنے خود کفیل ہونے کے لیے اس میں سعودی عرب انیوہ پیسہ جھونکے گا اور اس طرح سے خزانوں کے مو کھولے جائیں گے اور بدلے میں سعودی عرب پاکستان کی ایکسپورٹیز لینا چاہے گا اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے اس سب کے اندر کچھ اپنے سورسز سے بھی بات کی اور یہ مکمل طور پر یہ جو ریپورٹس ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے یہ حقائق کے منافی ریپورٹس ہیں اور سورسز جو ہیں وہ اسے ڈنائے کر رہے ہیں اور مکمل طور پر اسے پروپیگنڈا کہا جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے فرنچ جریدے کی طرف سے یہ سب بانا کہیں ایک تیر سے دو شکار تو نہیں ہیں پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کے اندر فرانس اور بھارت نے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹلی گری لسٹ میں ہی رکھوایا ایک تو ایف ای ٹی ایف کی اوپر آ جائے گا کہ یہ تو نیوکلئر پروگرامز میں دوسرے ملکوں کی غیر قانونی مدد کر رہے ہیں ایک شکار یہ دوسرا یہ کہ ویسٹرن ورلڈ کا دشمن ہے ایران اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید خراب کر دیا جائے تو یہ ایک تیر سے دو نہیں بلکہ تین چار شکار ہیں پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات میں بھی ایک درار ڈالی جائے کہ جی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یہ ہو رہے وہ ہو رہے تو یہ سارے کا سارا ایک پلوٹ بھی ہو سکتا ہے اور ظاہری بات ہے اس پر بھی اسے اس اینگل سے اگر نہیں دیکھا جاتا تو یہ بھی دسونسٹی ہوگی پروفیشنل دسونسٹی اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جرنلزم جو ہوتی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ عوام کے سامنے کوئی اپینین نہ رکھیں آپ عوام کی ذہن سازی نہ کریں انہیں بے وقوف سمجھ کے اور آپ ان کے سامنے تمام طرح ایسپیکٹ رکھیں ہر اینگل سے خبر کو ان کے سامنے رکھیں کہ اس طرف سے ایسی نظر آ رہی ہے دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے تیسر آپشن یہ بھی اور پیپل آر بیس جج آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا بتائیے گا اس پورے معاملے پر آپ کی کہہ رائے ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات